اب دھوم فور میں کام کرنے جا رہے ہیں شارک خان شارک خان اب دھوم فور میں کام کرنے جا رہے ہیں شوشل میڈیا پر کئی یوزر ایسا دعویٰ کر رہے ہیں کیونکہ پتھان کے ڈائریکٹر صدہار تانند نے شوشل میڈیا پر شارک خان کے ایک کلپ پوشٹ کر دی ایکشن سیکوینس کا ٹیزر تھا ساتھ میں لکھا کچھ بہت خاص آنے والا اس میں فینس کی امید ہے جگہی ہیں انہیں لگا کہ فائنالی شارک کو دھوم فور میں لے ہی آیا مگر یہ ایک ٹوشٹ ہے وہ کی نہ دھوم فور بن رہی ہے نہ اس میں شارک خان کام کر رہے ہیں صدہار تانند نے جو کلپ پوشٹ کی اس میں شارک ایک بڑی امارت سے نیچے چھلانگ مارتے نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو میں شارک کالی ٹی شٹ کے اوپر کالی لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے اسی ویڈیو کو یہ کہہ کر فیلایا جانے لگا کہ یہ دھوم فور کی کلپ ہے صدہار تانند ڈائریکٹ کریں گے اور شارک لیڈرول کریں گے یہاں دیکھئے کچھ ٹوشٹ جس میں گھما فرا کر بات یہ کہی گئی اصل میں یہ ایک ایڈ فلم کا ٹیزر ہے کچھ دنوں پہلے اسی ایڈ فلم کے شوٹ سے شارک کی فوٹوز بہار آئی تھی ان پکچرز میں وہ ایک ہیلیکوپٹر گیٹ پر لٹکے ہوئے تھے لک گیٹ اپ اور میڈیا پر پوشٹ کی تھی اس میں کلیر ہوتا ہے کہ شارک فلحال تو دھوم فور میں کام کرنے نہیں جا رہے ہیں کیونکہ سم اسپائی یونیورس کی سفلتہ کو دیکھتے ہوئے یشاج فلمز نے ابھی اپنا فوکس اسی فرینچائز پر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ساتھ میں وہ لوگ انہیں چھوٹی چھوٹی فلمیں بھی بنائیں گے مگر ابھی وہ لوگ اپنی پرانی فرینچائز کو جھاڑ پوچھ کر دوبارہ چالوں نہیں کرنا چاہتے ہیں بیٹھے دنوں خبر آئی تھی کہ آمیر خان نے آدھتے چوپڑا سے دھوم فور بنانے کی بات کی تھی خبریں تھی کہ وہ اسی فلم سے کمبیک کرنا چاہتے ہیں مگر آدھتے چوپڑا نے اس میں دلچسپی نہیں دکھائی کیونکہ ابھی اپنی ساری ہورجا اور مین پاور اسپائی یونیورس پر کھرچ کرنا چاہتے ہیں اس فرینچائز کا سکسیس ریٹ سو پرسنٹ رہے پلس ابھی آدھتے چوپڑا اپنے سبھی جاسوسوں کو ساتھ لاکر ایوینجر ٹائپ فلم بھی بنانا چاہتے ہیں جہاں تک رہی شاروخان کی بات تو وہ پتھان کے بعد اسی سپائی یونیورس کا حصہ بنے ہیں اب ٹائگر سری میں دیکھیں گے پھر ان کی ڈنکی آئے گی اس کے بعد وہ ٹائگر ورسج پتھان میں کام کریں گے تو دوستو کیسی لگی نئو اپ ڈیٹ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتانے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں دوستو بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولے تو ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک کیلئی بائے بائے دوستو